وزیراعلا ہاؤس میں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار تمام صوبائی وزراء کی شرکت وزراء نے اپنے اپنے محکموں کے حوالے سے بریفنگ دی اجلاس میں سو روزہ پلان پر عمل درامت اور نئے بلدیات نظام پر پیشت کا جائزہ لیا گیا منچابم کے معاملے پر کرامت ہو کر کی تلبی وزیراعظم کہتے ہیں معاملے میں کوئی بھی رہنما ملبس ہوا تو کارروائی کریں گے وزیراعلا کو زمینوں پر قبضہ مافیا کے خلاف سخت اقدامات کی ہیدائے وزیراعظم عمران خان کی لاہور آمد لاہور ائرپورٹ سے ہیلیکاپٹر پر گورنر ہاؤس پہنچے بابر ایوان بھی ہم رہا تھے گورنر ہاؤس میں عوام کو دیکھ کر وزیراعظم نے ہاتھ ہلایا کچھ دیر گورنر ہاؤس رہے اور پھر وزیراعلا ہاؤس روانہ ہو گئے وزیراعظم سے وزیراعلا اور گورنر کی ملاقات وزیراعظم کا ملکی معاملات پر صاحبیوں کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصل ہے گورنر ہاؤس کے دروازے آج بھی عوام کے لیے کھولے گئے شہریوں کی بڑی تعداد امرڈ آئی انتظامیہ کی جانب سے سخت چیکنگ کھانے پینے کی اشیاء لے جانے کی اجازت نہ دی گئی گورنر ہاؤس میں وزیراعظم کی آمد سہر کرنے آنے والے شہری صرف ایک گراؤن تک محدود پارک پہاڑی جھیل تک جانے سے روک دیا گیا شہباز شریف کی گرفتاری شہباز شریف خاندان نے سر جوڑ لیے جاتی عمرہ میں اہم بیٹھت نواز شریف مریم نواز حمزہ شہباز سلمان شہباز سمیت خاندار کے دیگر افراد کی شرکت شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور آئندہ کے لاہیہ عمل پر گفتگو کارونی ماہرین سے بھی مشاورت کی گئی پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا ہنگامی اجلاس کل گیارہ بجے طلب کر لیا نواز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے اپوزیشن جماعتوں کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ شہباز شریف سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے کا معاملہ نواز شریف نے اقدام احتساب عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا نواز شریف اپنے وکیل کی وساطت سے احتساب عدالت میں درخواست دائر کریں گے نیجی نیب نے نواز شریف کو شہباز شریف سے ملاقات کی اجازت دینے کی درخواست مسترد کر دی تھی وسائل کم لیکن پھر بھی عام آدمی کی فلاح و بہبود دل کے قریب ترین ہے آئندہ بجٹ میں عوام کو زیادہ سے زیادہ رلیف دینے کی کوشش کریں گے بجٹ اعداد و شمار کا ہے پھر نہیں بلکہ وسائل میں رہتے ہوئے ترقیاتی عمل کا کاس ہوگا وزیراعالہ سردار اسمان بزدان وزیراعظم عمران خان نے تجاوزات کے خلاف مہم کو سراہا ہمارا مقصد بڑے مگرمچوں اور قبضہ مافیا سے شہر کو نداد دلانا ہے آئندہ سرکاری ارازی پر قبضہ ہوا تو انٹی انکرونچمنٹ سیل ذمہ دار ہوگا قرامت کھوکر نے کبھی قبضہ گروپوں کی سرپرستی نہیں کی سبائی وزیر ہاؤسنگ محمود رشید کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں دس اکتوبر کو پچاس لاگ گھروں کے حوالے سے پالیسی کا اعلان کیا جائے گا کرپشن کی تحقیقات کرنے والے آئنداریں آئینی ہیں شہباز شریف پر کیسز تحریک انصاف نے نہیں بنائے یہ لوگ جمہوریت کو اپنی ذات اور مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں سبائی وزیر سنت میاسٹم اقبال کی گلش راوی میں گفتگو صدق ڈپارٹمنٹل سٹور کا اقتطاق بھی کیا قومی لیڈر کو گرفتار کر کے تماشا بنا دیا گیا شہباز شریف کو صاف پانی کیسز میں بلوایا گیا جب کچھ نہ ملا تو آشیانہ کیسز میں گرفتار کر لیا پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا موری گیٹ میں خطاب کیسے ہیں امران نیازی صاحب آپ نے قوم کو اپنا اصل چہرہ دکھا دیا قوم آپ سے تمام معاملات کا حساب لے گی بولٹن میں پی ٹی آئی کے سینئر راہنمار ناصر شاہد لودی کا این اے ایک سو اکتیس میں تحریک انصاف کے امیدوار ہمائی اختر کے احساس میں ناشتہ کارکن بھی شریک ہوئے عام انتخابات میں دھاندلی کے باوجود ساد رفک نے شکست کھائی پھر جیت کر امران خان کو توفہ دیں گے ہمائی اختر کا کارکنوں سے خطاب این اے ایک سو چوبیس میں پی ٹی آئی امیدوار غلام مہیو دین دیوار بھی متحرک کلا گجر سنگھ کچھی آبادی اور جان کی دیوی کے علاقوں میں دور ٹو دور انتخابی مہین وزیر آزم امران خان کو ملکی امور پر توجہ دینی چاہیے تھی لیکن انہوں نے انتقاوی سیاست کرنا شروع کر دی حکومت نے تو کچھ نہیں کیا کام کرنا ان کا منشور نہیں ہے جھوٹے الزامات لگا کر گرفتار کرنا اہم ایشوز سے توجہ ہٹانے کا طریقہ ہے این ایک سو اکتیس سے نون لیگی امیدوار خاجہ ساد رفک کا ڈیفنس میں کارنر میٹنگ سے خطاب بولے شیخ رشید کو سوشل میڈیا کے ذریعے سلام کیا انہوں نے جواب ہی نہ دیا این اے ایک سو اکتیس میں پی ٹی آئی کے امیدوار ہمایوں اختر کی اہلیہ کی ماناوارا چرس ڈی ایچ اے آمد مسیحی برادری کی سرکردہ شخصیات سے ملاقات ہمایوں اختر کو ووٹ دینے کی درخواست کی آپوزیشن لیڈر کو بغیر الزام گرفتار کرنا کہاں کا انصاف ہے ایسے رویے جمہوریت کو تباہ کرتے ہیں شہباز شریف اور نواز شریف کی رائے میں کوئی فرق نہیں سابق وزیراعظم شاہد خاکہ نباسی این اے ایک سو چوبیس میں لگی امیدوار کا حبیب اللہ روڈ پر چیئرمن یو سی ایک سو تہتر رانہ محمد اکرم کے گھر ناشتہ تارگنو کو بھرپور نوہم چلانے کی اپیل کی سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی دکاندار بھی من بسند قیمتیں وصول کرنے لگے مٹر ایک سو چھبیس روپے میتھی نووے شملا ملچ ایک سو چھے روپے سبزی مہنگی تو ہے مگر غائل میں آری بھی ہے شہریوں کا گلہ چکن کی اونچی اڑان رائلر گوش کی قیمت میں مزید تین روپے کا اضافہ قیمت ایک سو چرانوے روپے فی کلو تک جا پہنچی سستہ پروٹین شہریوں کی پہنچ سے دور ہونے لگا اور تاریخ و مقامات پر گندگی پھیلانے والے اب ہو جائیں موتاد کسی بھی قسم کا گن ڈالنے پر اب ہوگا سو روپے جرمانہ عدالتی حکم پر وارڈ سٹی آثورٹی نے بورڈ آویزہ کر دیئے اب سران مسلسل نگاہ رکھیں گے موقع پر ہی جرمانہ کیا جائے گا سرائے سیاسی رہنما بھی چوروں کی ہاتھ کی صفائی سے نہ بچ سکے شاد باغ میں انتقابی مہم کے دوران لیگی رہنما چوہتری رحمت علی کی جیب کٹ گئی جیب تراش چلاکی سے پرس اور نقدی لے اڑے ہرار نیلا پیلا لال گلابی قدرت کے ہیں سارے رنگ ہسیں اور خوبصورت پرندوں کے سنگ لیبرٹی میں برڈ شو کی رونکے لگ گئی ترہ ترہ کے پرندے دیکھ کر شہری خوش اور سپورٹس بولڈ پنجاب کے صرف تمام پنجاب بیڈمنٹن چیمپئنشپ کا آخاز پہلے روز کھلاڑیوں نے شاندار پرفارمس کا مظاہرہ کیا